موسیقی 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 مبارک آپ کو آپ سب کو بھی جمشید بھائی آپ کو بھی اور پوری روحی کی ٹیم کو جو اتنے انرجی کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں اور جشنی آزادی مبارک کیونکہ یہ دو دو خوشیاں سیلیبریٹ کرنی ہے کہ ایک تو ہم نے ایتی خوشیوں کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے اور ساتھ ہی کیونکہ ہم نے یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد جو ہے وہ حاصل کی ہے بہت سارے لوگوں کی قربانیاں ہیں بڑی جدو جہد ہیں تو وہ سیلیبریشن بھی نا وہ اس کا بھی اپنا ایک اور یہ تو ہمارے اپنے ایونٹ ہیں اور یہ اپنی یعنی کہ ایک قربانی کا مہینہ پھر اس میں ہمارے جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے یہ ان کو بھی ڈیڈیکیشن ہے تو آپ لوگ جس طرح ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں پوری روحی کی ٹیم اور ڈے نائٹ آپ نے کام کی اس کے لیے سارے قابل تحسین اور قابل استائش ہیں سارے تو قابل تحسین ہے لیکن اس سے زیادہ قابل تحسین میں سمجھتا ہوں کہ سبین گل بھی ہیں کہ عید والے دن مہت سے مصروفیت ہوتی ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں خوشیں بھی سیلیبریٹ کر رہی ہیں کیسے آپ کا دن آج شروع ہوا عید کا اور پھر آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پاس بھی آنے کے لیے ایکشلی عید میری گاؤں میں ہوتی ہے دونوں عید تو آج ایک تو میں نے آپ کے لیے یہ سیکریفائز کیا کہ جی مجھے یہیں پہ سیلیبریٹ کرنی ہے عمومن عید کا دن صبح نماز پڑھ کے سٹارٹ اوٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں ناشتے کے اور ناشتے کے خاص ہماری تیاری ہوتی ہے اید والے دن کیا بناتی ہیں تو میں بڑا پراؤڈلی کہتی ہوں کہ اید والے دن میں کھاتی ہوں بنانے والے کوئی اور ہوتے ہیں کھانے والے میں ہوتی ہوں تو وہ میں کھلے جی بہت شوق سے کھاتی ہوں بنانے والے کون ہوتا ہے بنانے والے میری مدر ہوتی ہیں میری مدرین لوہ ہوتی ہیں میری سسٹرютی ہیں ہے لاڈی وہ وہ ہے نہیں 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 میں اور جواب کوئی کرتا کہ شاید ان کے شہر بناتے ہوں گوش بنانے کے بعد ان کو کھانا بھی بناتے ہیں گوش بنانے کے بعد ان کو کھانا بھی بناتے ہیں گوش ضرور کرواتے ہیں مطلب بڑے مزیق ایک دن گزرتا ہے سارا دن ایک تو کھانے پینے میں گزرتا ہے دوسرا پھر جو لوگ آتے ہیں ہلکے کے لوگ ان کے ساتھ ملک بیڈنا پھر انویٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں پھر ہلکے میں باہر نکلتے ہیں لوگوں سے جاکے ملنا ملانا تو میری تو اید بڑی مزیقی ہوتی ہے صحیح اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اید بارے دن بھی جو مصروفت رہتی ہے اس میں بھی آپ کا مزا آنے لگتا ہے ہاں ہاں کہ ہم ساتھ ہوں تو ہم میں میرے بچے اور ہزبنڈ ہی ساتھ بھی انجوای کر رہے ہوتے ہیں اچھاクریٹکلی بھی چل رہے ہوتی ہیں ساتھ چیزیں اور ہم اید کو بھی انجوای کرتے ہیں یہی تو خاصیت ہے کہ اگر اید کو پیٹے ہوتا ملانا ہوں لوگ کہتے تھے یہ اید کا دن آتا ہے بچے تو سپیشل ہی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اید کا دن آگیا اور پیٹے سکول سے بھی چھوٹی ہوتے ہیں تو وہ زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور بڑوں کا یہ ہے کہ آج کل بڑے جو ہیں وہ اید کم ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں یونی صاحب کم کرتے ہیں مجھ سے چھوڑا پڑا 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 ہے میں یونی صاحب کی طرح پارتی بڑا بناتی ہے میں کیسے پر میں ہی طرح پارتی ہے سرکرم ایدر یو تن لیا ہے وہ جیسے ہوتا ہے کہ فیملی کے ساتھ دوست آ جا رہے ہیں فیملی میں لوگ آ جا رہے ہیں تو باندہ وہ گوشت والی ایکٹیوٹی سے تھک بھی رہا ہوتا ہے اور انرجی بھی دار ہوتی تو ایکشلی وہ جیسے کہتے ہیں اید بچوں کی ہوتی ہے تو بچوں نے کپڑے پیان نہیں ہی دی کٹھی کرنی ہے تو یہ ہے تو وہ کھانا پینہ گھر میں بن رہا ہوتا ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا میں اپنے ایونٹ کو جتنے بھی ہیں میں جاتی طور پر اپنی بات بھی اس لی کروں گا کہ میں بہت سیلیبریٹ کرتا ہوں ہم دوسری ایونٹ کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یا سمجھ لیں کہ ہم نیویر جو ہے جو ہماری اصل نیویر ہے اس کو ہم سیلیبریٹ اس طرح نہیں کرتے جس طرح میں ہم دوسرے اس وی کو کرتے ہیں تو یہ سیلیبریشن ہماری اپنی ہے اور ہماری پہچان ہے ہمیں ان کو اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے اچھو یہ جو چھوٹی ہی دوتی ہے اس میں تو آپ کا ہر طرف گھر میں میٹھا میٹھا جو ہے وہ آپ کا بن رہا ہوتا ہے لیکن جب بڑی ہی داتی ہے تو آپ کے گھر میں جو ہے نمکین ہر چیز جو ہے آپ کی گوشت سے ریلیٹڈ ہوگی ہوتی ہے ہماری فکرت میں ہوتا ہے ہماری جیبلت میں میٹھا ہے تو میٹھا زیادہ بنے گا تو ہر طرف میٹھا ہی میٹھا ہی میٹھا گوشت ہے تو وہ گوشت آپ کو ہر طرف گوشت بار بی کیو پارٹی سیلی ہو جاتی ہے اب شام کے ٹائم جو ہے بار بی کیو اور فرنز وغیرہ ایک اکٹھے ہو جانا گے اچھا اچھا یہ بتائیں آپ نے قربانی جو ہے قربانی کی جی بالکل بکرا خود زپا کیا جس وقت مجھے اللی کی قول آ رہی تھی کہ آپ نے آرہ تو اس وقت آخری لفافا میں شاید کسی کی طرف دروپ کر رہا تھا کہ میں نے کہ میں آرہ راستے میں ہوں تو ابھی بھی کچھ دوستوں کو جا کے دینا ہے اچھا یہ بڑا سلسلہ کا ہے لیکن اچھا آخری لفافا کا ہے تو میں سمیشہ تسیک کر رہا ہوں گے اچھا ہوں گے شاپر ہوں گے اب تے شاپروں پر پابندی لگ گئے تو شاپروں پر پابندی لگ گئے تو شاپروں پر ایسی ہی RIGHT تو اب بےگز جو ہیں ہو جائیں گے فیسے ای مش کہہ جفرے بھی آپ اسکے اوپر ایک وقت سپیشل پر میری لفافی کہ میں چیزیں اٹھ گئی لفافی میں کیسے اسکے اوپر آپ سپیشل پر بےگز چاہیں گے اس پر ایک وقت پر ایک وقت ہاں لفافا ہم تو ہر چیز میں ایک پوائنٹ نکال لیتے ہیں لفافہ تو یہ جو لفافہ ہے اس کے اوپر ہم ایک لیدہ ڈیبیٹ کریں گے کسی اور پروگرام میں ہم واپس آتے ہیں لفافہ کی جنمالی جو چلتی ہے وہ سیک ہے لیکن جو گوشت اور جو اس کے ساتھ لفافہ یہ پہلی دفعی لفافہ سے ہوگیا مجھے تو اس لئے مسئلہ ہوا نا کہ آم طور پر کھل کے بات کر لیتے ہیں کیا ہوگیا اب لفافہ کیوں ایسا بھی لفافہ تو چلتا ہے وہ تو چلے گا بیکل ایسی ہے لیکن قربانی کی عید اور پھر گوشت میں گوشت کے حوالے سے لفافہ یہ صحیح لفافہ میں گوشت کر لیتا ہے میں نے سنا ہے میں اپنے ورڈ واپس لگا دیتا ہے شاپر کہنا چاہیئے تھا سر نے مجبور کر دیا یونس کو کہ وہ کہہ رہے کہ اچھا اپنے الفاظ ہی واپس لیتا ہے پہلے میں نے کوشش کی کہ میں کور کر لوں لیکن میں نے کہا کہ نہیں ان کا جان چھوانے کے لیے بیتر ہے کہ میں یہاں گوشت تقسیم کیسے ہوتا لفافہ میں ہوتا ہے نہیں اور دو طرح سے ہوتا ہے جہاں ہم نے دور بھیجنا ہے وہ شاپر اور جب نزدیک بھیجنا ہے تو وہ پلیٹس ٹری اس میں اور اس کو بقاعدہ ڈھک کے پھر وہ آپ کے جاتا ہے تو لفافہ یوز نہیں ہوتا ہے لفافہ یوز نہیں ہوتا یہ بتا ہے فریج ایک منٹ ہے لیکن یہ جو فریج بھرے رہتے ہیں عام طور پر ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ اید کے دنوں میں لوگوں کے فریج ہفتہ تو چلتے رہتے ہیں بھرے رہتے ہیں اچھی بات ہے نہیں کیا ہونا شکریہ جب میں قربانی کرتی ہوں تو میں اس کو ڈیوائٹ کر لیتی ہوں تیسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ میرے گھر کا ہوتا ہے وہ گھر میں بھی اس طرح سے وہ بھی ڈیوائٹ ہوتا ہے میرے ریلیٹیوز میں تو جب آپ کبھی بھی آکے چھاپا مار سکتے ہیں میرا فریج کھول سکتے ہیں تو اس میں آپ کو گوشت نہیں نظر آئے گا اس بات بھی میرے ہزبن کے ساتھ بھی تھوڑی تقرار ہو جاتی ہے کہ گھر میں گوشت نہیں رکھا تو اتنا ہے جتنا ٹھیک ہے ایک دو دن چل جائے میں بھٹی نہیں ہوں اس کو زیادہ اس میں رکھیں گے ٹائمنگ کے لیے تو اس طرح وہ گوشت نہیں رکھتا ہے سارے بکر جنت میں ناثر ہوتا ہے ایک بیٹھا ہوتا ہے کہتا تو کیونی ناثر ہے کہتا میری ابھی بھی ایک ران فریج میں بڑی ہوئی ہے میں میری پورا سمان آئے گا تو میں ناثر ہوتا تو لوگوں کی عادت ہے اور یقین کریں مجھے کل پر شکسی نے کہا کہ لوگوں نے اسپیشلی اسیییونٹ کے لیے دیفریزر لیتے ہیں جی اچھا یہ بڑا اچھا تریند ہے لیکن اس کو ڈسکوریج ہونا چاہیے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان تک گوشت پہنچنا چاہیے اور جیسے سبین صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہم تیسر حصہ گھر کا ہوتا ہے اس میں بھی ہم عزیز و قارب کے اولیس ہوتا ہے اس کو بھی میرا خیال ہے کہ ان تک پہنچنی چاہیے اپنے ان عزیز و قارب کے طرف جانے چاہیے ملے میں جانا چاہیے جنوں نے پتا ہو آپ کو کہ انہوں نے قربانی نہیں کی ان کے گھر میں آج گوشت نہیں پکا ہوگا یہ چیزیں نہیں ہوگی یہ ہم سب کا فریضہ ہے قربانی کے جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہونا چاہیے جو کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس بڑی عید کی خوشیوں میں وہ لوگ جو ایک احساس محرومی کا احساس ان کے اندر ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی تو ہمارا خیال کرے گا کوئی ہمارے بارے میں سوچے گا تو اسپیشلی ان لوگوں کا جو ہے بڑا خیال رکھنا چاہیے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ گھروں میں جو ہے فریزر آپ کے نہیں بھرے ہوئے ہونے چاہیے وہ خالی ہونے چاہیے ہاں نہیں اس سے خوشی اپنی نہیں دیکھنی چاہیے ہاں بلکل دوسرے کی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے دوسری کے چہرے پر مسکراہت آپ کو کیسے خوش کر سکتا ہے آپ کو کیسے اتمنان ہو سکتا ہے ریورس اس کا جو روارڈ آپ کو ملتا ہے وہ یہاں پہ ملتا ہے اور آخرت میں ملتا ہے آخرت میں ملتا ہے بالکل ایسا ہی ہے وہ ایک سب سے بڑا علمہ اور انر سیٹسٹیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اچھا جی چہروں پہ مسکراہت کی بات ہو رہی ہے خوشیوں کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم یونس سے جو ہے اچھا سا سانگ سن لیں تاکہ جو ہے وہ لفظ آئے گا یہ آر پورے سان پہ دیپینڈ گٹا ہے آر میں لگتا ہے پورے آر میں جو ہے وہ یونس کی جو ہے وہ اس بات پہ کٹ لے گئے کے لئے فاوے پہ نہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ اب جیسے اچھا سا سانگ سنائیں گے نا ہاں تو اب بھول جائیں گے ہاں چلیں پھر بھول جائیں ہاں چلیں پھر بھول جائیں کچھ دیکھیں تو ہم یونس سے ایک اچھا سا سانگ سنتے ہیں موسیقی چھڑنے سے سگ دے رہنے سے سگ دے تو آگر قسم جو چائیں ہوئیے سو نے دی چھوڑی ہاتھ ویچ سجنہ پائی ہوئی سو نے دی چھوڑی سو نے دی چھوڑی ہر ویلے اٹکے ونگ نالے سو نے دی چھوڑی ہر ویلے اٹکے ونگ نالے اوکھی بھاوے سوکھی نب سی ڈھولے دے سنگ نالے سو نے دی چھوڑی ہاتھ ویچ سجنہ پائی ہوئی سو نے دی چھوڑی سو نے دی چھوڑی ہر ویلے اٹکے ویلے اٹکے ونگ نالے سو نے دی چھوڑی ہر ویلے اٹکے ونگ نالے موسیقی 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 نازرین اور تمام ویورز کو عید مبارک جناب یونس خان کا اتنا اچھا ہم نے سنگ سنا بڑا مزے کا اور ویسے بھی سرائیکی سنگ گایا جائے نا تو اور سنا جائے تو اس کا بڑا ہی مزہ آفت ہے سرائکی سے پہلے ایک بات میں باہر باہر جب بھی یہ بات کی تو انہوں نے جن کلائیوں کی طرف دیکھا تو اس میں باہر بار چوڑی کا ذکر کر رہے تھے اور جہاں چوڑی انہوں نے تلاش کرنے کی کوششی کی اس میں ہاتھوں میں چوڑی نہیں تھی وہ اصل میں دو ایدیں گزر گئی اور سر نے مجھے بالکل ایدی نہیں دی جس کی وجہ سے میں چوڑی خرید نہیں سکتی تو that's why میں نے چوڑیاں پہنی بھی نہیں کیونکہ آپ نے ایدی آپ پہ ادھار ہے ابھی تک میں ایدی بھی دوں تو کم اس کا میں چوڑی تو نہیں دوں گا کم اس میں تو نہیں دوں گا آپ ایدی دیں گے چوڑیاں پہنے خرید ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ رہا ہے چوڑیاں آئی نہیں ہیں تو یا ملی نہیں ہے آپ نے خریدی نہیں ہے یہ اور مسئلہ ہے لیکن میں تو بار بار یونیس کو دیکھ رہا تھا انہوں نے تجسس کے ساتھ بھی ریکویسٹ کے انداز میں دیکھا بار بار نظر پڑی میں دیکھ رہا ہے کہ اپنے سکین پیدا میں دھونے کی واقعی کوشش کہا رہا ہے سونے کی چھوڑی پہنی بھی ہو لیکن میں نے نہیں پہنی ہوئی تھی میں نے پہنی ہوئی تھی چلے رہا ہے صحیح لیکن ہماری حبائد تو پوری ہوئی میں تو یونس اپنے الفاظ میں جس انداز میں جس گہرائی اور محبت سے وہ لفظ کہہ رہے تھے اس محبت کا اکس ہاتھوں میں دیکھنا چاہ رہے تھے چاہ آپ بخش دے آج آپ بخش دے میں اور اسمہ بنے اچھے بہت پرانے کلیگ ہیں بہت اچھے دوست ہیں اس لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ ہاں بھئی اس میں ادھر نہیں دیکھ سکے ادھر ہی دیکھ رہے تھے اچھا سبین یہ بتائیں زائی سباد ہے عید کا بڑا دین ہوتا ہے ابھی آپ کیا ڈیفرنس دیکھتی ہیں پہلے والی عیدوں میں اور آپ میں رش بہت ہوتا ہے لوگ ملنے والے بہت زیادہ آجاتے ہیں آپ کی پرسنل لائف ختم ہو جاتی ہے اگر میں چاہوں بھی صحیح کہ تھوڑا سا وقت گزار لوں لیکن وہ نہیں ملتا مجھے لیکن انجوائے کرتی ہوں ہر چیز کو مس کرتی ہیں کہ وہ ٹائم جو پہلے فیملی کے ساتھ اب ضائع سی بات ہے کہ آپ سارا پبلیک آپ لوگ آ رہے ہوتے ہیں مل رہے ہوتے ہیں آپ کو وش کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیگرٹیو پوزیٹیو تو دونوں طرف ہوتا ہے ہر طرف لیکن میں انجوائے کرتی ہوں ہر چیز کو انجوائے کرتی ہوں یہ بہت اچھی بات ہے ہمیشہ میں ایک بات کرتی ہوں یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے تو انسان کو ہمیشہ زندگی کو بڑا مسکر آ کے انجوائے کرنا چاہیے آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا زندگی کب کس ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن تو جو ٹائم آپ نے گزارا ہے وہ بڑا قوالیٹی ٹائم ہونا چاہیے انسان کا کیا خیال ہے صاحب ایسے ہی ہے وہ بھی قوال ٹائم گھونڈ رہے تھے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اداس ہے کیوں اداس ہے آپ؟ اداس ہی ان کے چہرے پر نظر آری ہے جب سے آپ کیوں اداس ہے؟ مجھے گوش تو ملا لیکن لفافے میں نہیں ملا اچھے اچھے کچھ سوچ رہے ہیں ایت کے دل بھی آپ کچھ سوچوں میں گم ہے کیوں سوچیں لفافے میں آئے گا شاپر میں آئے گا بات وہی ہو گئی نا کہ گوش نہیں آئے آئے گا ہم تو یہاں بیٹھے ہیں بس یہی تینشن ہے خاص طبقے کی طرف جمشید بھائی کا اشارہ ہے مجھے لگتا ہے وہ پروگرام جائے تم لوگوں نے امار پر پروگرام کر دیا مشہور زمانہ صاحب ہی بہت سارے ہیں اچھے یہ بتائیں بچوں کے ساتھ کس طرح ٹائم بچے تو پھر تھوڑا ہوتا ہے یہی ٹائم ہوتا ہے بچے زیادہ آپ سے ٹائم مانگ رہے ہوتا ہے کہ ہی آؤٹنگ پہ لے جائیں یا گھر میں جائی سے بات ہے آپ ریلیٹیوز کے گھر بھی جاتے ہیں بچوں کو ساتھ انگیج رکھتی ہوں بچوں کو ساتھ انگیج رکھتی ہوں بچوں کو ساتھ لے جاتی ہوں اب ان کی جو تفریح ہے تو ان کو انگیج رکھا جہاں گیا اس کو ساتھ لے کے گیا بچے انجوائے کر لے اس کی انجوائیمنٹ وہ انجوائے کر رہے ہیں ان کی ایکٹیوٹی یہ ہی ہے یا یہ ان کی ٹریننگ ہے ٹریننگ کس اس میں ہی ہے پہلے بچوں کو سیاست کی طرف آپ چاہ رہی ہیں کہ بچوں کو بھی سیاست میں آنا چاہیئے ابھی میرا ایسا کوئی سوچ نہیں ہے بچوں کو ساتھ لے کے چلتی ہوں اس سے بچوں میں بڑی پوزیٹیوٹی آتی ہے کونفیڈنس بڑھا آتا ہے اور ان کو چیزیں بہت پتا جانا شروع ہو گئی ہیں تو یہ پلیٹ فارم سیاسی نہیں ہے تو میں سیاسی بات نہیں کروں گے بچوں کے حالے سے لیکن انجوائے کرتے ہیں میرے بچے پی اگر مجھے باہر جانا ہے کسی میٹنگ کے سلسلے میں سیشن بھی آ جاتے ہیں تو بچوں کو کیری کر کے لے جاتی ہوں بچے وہ بھی انجوائے کرتے ہیں بچے یوں کہہ رہے ہیں بچوں کو کسی دفعہ بھی انجوائے کرتے ہیں بچوں کو کسی دفعہ بھی انجوائے کرتے ہیں ہاں وہ پی پاپا کی دیوٹی لگا دیتی ہے کہ میں سیشن میں جاری بچوں کو گھمانا ہے مطلب ان کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ سیشن میں ساتھ لے گئیں تو آپ اسمبلی میں اور انہیں لاہور شہر کے لیزے لاہور اسلام آباد ہوں یہ بھی ایک چلے بہانہ ہوتا ہے آپ کی انٹرٹینمنٹ ہو جاتی گیا آپ یوں نے بچے آپ کے شوز میں خاص بھی بھابی جاتی ہیں میں ہم سیشن میں 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 مجھے چھوٹی بہن کے ساتھ رہتا ہوں میبسجز ویڈو ویڈو اور اس کے بچوں کو میں لوگ افتر کرتا ہوں اور میں بچوں کو خاص بھی انجوائے کرتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے رسپونسیٹی دیوئی ہے بس شادی کا کوئی پلان ہے نہیں ہے کہ ابھی بھی سلمان خان کی سنگر ہے شیخ رشید صاحب نے نہیں کی تو میں کسی کر لیا شیخ رشید نے نہیں کی شیخ رشید صاحب کے اس پر چل رہے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ چل رہے ہیں امران خان صاحب نے بھی تو اتنے لیٹ آگے شاید کی تھی ان کے اندر جمالیات کی اب سمجھ آئی ہے جب چوڑی کی بات ہو رہی تھی وہ کیوں دیکھ رہے تھے سوچے تھے اچھا آمی در آ رہے ہیں اب آمی در آ رہے ہیں ان کے بچے جاتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں ہاں کبھی میرا کوئی کانسٹر ہے تو وہ بہت زیادہ بہت پیٹا پہلے اپنی ادوکیشن کی طرف فکس ہے لیکن کسی بڑے کانسٹ میں وہ مرے ساتھ ہوتے ہیں کبھی کانسٹ کی بات ہو رہی ہے تو کانسٹس کو مقلح سے سیاسی طور پر بھی انگیجمنٹ ہوئی ہے بھی پیشے دو تین چار پانچ سالوں میں اور اگر کسی جماعت نے صحیح معنوں میں انگیج کیا تو سبین گل خان صاحبہ کی جماعت تحریک انصاف نے کیا اچھی بات ہے آپ کو لگا کہ سیاست جلسے سانگز انبولمنٹ فنکاروں کی اس طرح سے الائنمنٹ بھی ایک لحاظ سے اچھا کیا لگتا ہے جب جب بھی ملک آپ کے پلیئر سے آپ کے آرٹ سے آپ کے کلچر سے پہچانا جاتا ہے پولیٹیشن سے ہی پہچانا جاتا ہے آپ کی جو کلچرل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آپ کے سپر سٹارز فوٹبالر یا کرکیٹرز یا ہاکی پلیئر یا آپ کی جتنے بھی ایکسٹر کام کرنے والے یا سکلد بچے جنہوں نے انجینئر میں کچھ کیا یا کسی بھی شعبے میں جا کے ہو تو ان کے بچوں سے پہچانا جاتا ہے کہ بل گیٹس نے اگر پاکستان سے عرفہ رنہوہ کو بلایا تھا تو وہ بچی دیکھیں اس وقت وہ کتنی ایکسٹی تو ان وجہوں سے آپ کی ملک پہچانا جاتے ہیں آپ کی لیڈرشپ ان کی وجہ سے بھی ملک کو پہچانا جاتا ہے آسا جی اب سیاست کی باتیں بھی کافی ساری ہو گئی ہیں تو مزید ہر کسی ہوئی ہیں بھی تو ہاں بھی ہو رہی ہیں سیاست کی طرف جارے ہیں ابھی ہم نے سیاست کی طرف نہیں جانا ابھی ہم نے سوان کی طرف جانا ہے میں مہمان ہوں کہ یہ سیاست ہے اب اس پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے آپ کی سیاست پہ بھی آئیں گے سر چلیں جی آپ یونس کان سے اچھا اور سانگ بھی سن لیتے ہیں تاکہ محول کو اور جو ہے وہ اچھا بنایا جائے کونسے سانگ سنا رہے ہیں ویسے یونس اب میں دل سے کونسا سنانا چاہتے ہیں دل سے دل سے ہاں دل سے دل سے دل سے Ali کو پتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی مست قسم کا سانگ سنا دے میں کو سنا دیتے ہیں پتا چلے کہ Ali بھی جھوم رہے ہوں دل کو آپ نے مستی سے جوڑا ہے مست قسم کا آپ نے کہا جب آپ کہتے ہیں کہ دل سے گائیں گے تو ہر چیز وہ مستی ہو جاتی ہے مردم میں آ جاتی ہے میوزک ایسی چیز ہے جو اچھا میوزک ہو جو آپ کے کانوں کو بڑا اچھا لگے تو آپ اس پہ جھوم ہی اٹھتے ہیں وہی چیز اچھی لگتے ہیں جس پہ آپ کا دل بیچار ہو دل بیچار ہو بالکل ایسی ہے تو کونسے سام سنا رہے ہیں موسیقی 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 رب نہ کرے بے دل نہ کردبے ایک لو دل نہ ايسے سکدا ہے دو MOM کہتاぁ دل کیرے لائتا تیرے کولو شکیں اے جین اے جین اے جائی دا دو MOM کہتا ہے دل کیرے لائتا تیرے کولو شکیں اے جین اے جین اے جین اے جائی دا موسیقی 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 اور ساتھ ساتھ اب ہم جبشید صاحب کو واپس لے آئے ہیں کہ سر واپس آجائیں ہم نے شو بھی کرنا ہے ابھی مزید بھی گفشت کرنی ہے جبشید صاحب سے باہر آکے دیکھیں ایک اپنی سوچوں سے ذرا وہاں لکھر آئے ہیں ایک 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 اپنی ایسی بات پکڑ لیا ہے ابھی ہم نے پکڑ لیا ہے کہاں سے اندازہ ہو گیا ہے لیکن ایک آواز اچھی ہو ایک سونگ اچھا ہو اور اس کو لکھا وہاں بھی اچھا ہو تو اس میں بعض بات دفعہ ہم دیکھیں تو لفظ استعمال ہوا ہے مست ملنگ ڈھولنا چیزیں تو بہت سے چیزیں بندہ کو بھی جاتا ہے کو بھی سکتا ہے مجھے ڈھولنا یاد آ گیا ہاں مجھے ڈھولنا تو یاد آ گیا ایشک پیگم آپ کی دیکھ رہی ہوں گی کوئی بات نہیں لیکن چیزوں کو میں اس وقت فوکس ملنگ پر کر رہا ہوں اچھا میں نے کہاں ڈھولنا پر شکرہ دیم کر تو ہی ہے نا کھیلنا چاہ رہی ہے ہاں کھیلنا چاہ رہی ہے اور اچھا اس کے ساتھ ہی میں کچھ ہمارے پاس یہ پرچیاں ہیں جو کہ آپ پرچی مکالیں گی جو کہ بہت خطناک ہوتی ہیں مانا یہ کام ہم نہیں کرنا ہے ہاں یہ کام ہم نہیں کرنا اور یہ بڑی خطناک ہوتی ہیں پرچیاں پہلے سبین اور اس کے بعد پھر ہم یونس کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے یونس چا تھیا کر کے تو نہیں دکھانا کچھ ہاں پرچی میں کیا آیا ہے ہاں اچھا ہے پچ یونس تمہارے آئی سایڈ جو ایک ہو چکی ہے نا ہاں جی میں بلکل کڑھائی کھلاوں گی آپ کو کڑھائی ہاں چکن کڑھائی کھلاوں گی آپ سب کو اپنے گھر پر اچھا کوئی اچھی پیسے پڑھ کے تو سنائے تیر قویسن پیسے یہ ہی تھا یہ میکال سے اللی نے لکھا تھا کیا میں ضرور کھلاوں گی اللی ہاں یہ تو ریپٹ فائر حوال سے بٹا ہی کر دی بڑا ایزی تھا بہت افان بہت افان بہت افان بہت افان پریشان کیسے ہو گی کہ میں کھلاوں گی یا نہیں کھلاوں گی لیکن انہوں نے دیکھیں انہوں نے بات کر دی ہے کہ میں سب کو کھلاوں گی مست ملنگ چکی تا ہی ڈڈڈہ دل تنگ چکی تا ہی کھانے کے اوپر کیسے کھا انہوں نے ہاں سوچ میں پڑ گئی اچھی بہت دیکھیں ہے قربانی کا موقع پڑ گئی میں آپ کو چکن کھڑا ہی کھلاوں گی کیونکہ میرے پاس جو ہے گوشت آپ رکھتے نہیں آپ کو پہلے پتا ہی میرے کھاس سو پہ بٹن کھڑا ہی بن سکتی ہے نہیں نہیں خاس سو پہ چکن کھڑا ہی کی فرمائش آئی ہوئی تھی نا یہ پنڈنگ تھی تو میں نے کہا جی اب یہ موقع بھی آگیا اور چٹ بھی ایسے نکلائی تو چلے جائے لائے پرچی 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 رو کے دکھا اچھا اچھا رونا مشکل ہے حسانہ رونا رونا بہت مشکل ہے رونا بہت مشکل ہے رونا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے صحیح بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے تو پر رونے کی ایکٹنگ کر رہے ہو بیسے ایکٹنگ بہت اچھی کرتا ہے یونتھ انہیں سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ ایکٹر بھی اچھا ہے سنجیدہ قسم کے دھوکے یاد کرنے ہیں اب رونے شروع ہوتے ہیں دھوکے تو میں نے اتنا کھالی ہیں کہ وہ واقعی روتا ہو ایک بات کر سکتا آپ میں کہتا ہوں یہ کتنے ہوں گے میں نے کسی کے ساتھ اس طرح کیسی نہیں کیا آپ کے ساتھ ہوا آپ کے ساتھ ہوا ہمیشہ ہو جاتا ہے میں نے مانتا ہے یہ اس کی دکتی ہے نہیں میرے ساتھ ہوا میں سے ہوا بہت زیادہ لویل ہوتا کسی کے ساتھ کرتا ہوں تو اس کو دائجس نہیں ہوتا کسی کو بھی کسی کو بھی ہو سکتا ہے دوست ہے male category آپ کا کیا طب سے میں کسی میں involved ہوتا ہوں involvement تو ایک ہی طرح کی ہوتی ہے آپ involvement کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے تو آپ اگر آپ involvement کی بات کر رہے ہیں تو دھوکہ تو آپ دوستوں سے بھی کھا سکتے ہیں دھوکہ تو آپ اپنے فرنڈ سے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ آج کل جس طرح جس محشنے میں ہم لوگ اس ٹائم چل رہے ہیں وہاں بہت زیادہ وہاں بہت زیادہ اور ساتھ ساتھ آپ محبت میں کتنے دھوکے کھائے ہیں ہوگی نہیں نہیں یا میں آپ پی دینے بھی ہوں گا بہت سارے محبت میں بھی ایک دھوکے کھائے ہیں محبت میں بھی ایک دھوکے کھائے ہیں لیکن میرا پرابلم ہے جمشید بھائی مجھے بار بار محبت ہو جاتی ہے سویر قسم کے دھوکے کھانے کے بعد بھی اچھا میں پھر ٹرسٹ کر لاتا ہوں یہ میں آپ دل کی بات بتا رہے ہیں کوئی جوٹ نہیں مجھے زندگی میں ایک ہی کام آتا ہے اشک کرنا اچھا ایک ہی بندہ سے ہوتی ہے ایک ہی بندہ سے ہوتی ہے پرانی گل فرنڈ سے شادی کر لی میں نے تو ریسنٹلی بھی کسی ٹیو چینل پر دیکھا تھا بس میں یہ یونس کھانا ویٹ گا رہا ہے جب میں نوے سال کا ہوں سبین صاحبہ سبین صاحبہ دھوکے انہوں نے کہا کہ مجھے ملیں پھر میں بار بار محبت ہو جاتی ہے بار بار محبت ہونے کی وجہ سے دھوکے نہیں ملیں کوئی سوال تو پوچھتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں تو ان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا لیکن اس محبت کے اوپر کائلی نہیں ہوں کہ آپ کو ایک دفعہ ہو جائے اور اس کے بعد رہ جائیں محبت آپ کو بار بار ہو جاتی ہے دھوکہ دین کے لیے جب بھی ہو جاتی ہے دھوکہ کھانے کے بعد پہلے سے زیادہ شدید ہوتی ہے مجھے آپ ایک کام نہیں بھول ہے محبت کرنا نہیں ہے مجھے اس بات پہ مجھے پتا ہے کہ محبت بار بار ہوتی ہے بس میں یہ چینل رہا ہے سر ہو مجھے راجہ انور صاحب کی کتاب ہے خالد حسن صاحب کی کتاب ترانسلیشن کی مقابل ہے آئینہ کے نام میڈم نور جہاں مرہومہ ہمارا سب سے موتبر نام موسیقی کا سب سے بڑا نام اس خطے کا ان کا ذاتی انٹیو ہو رہا تھا خالد حسن لکھ رہے ہیں میں ان سے بار بار پوچھ رہا تھا میڈم آپ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں کبھی آپ نے وہ کیا تو کہتا ہوں نے دو تین دفعہ ٹال دیا میں نے تیسی چوتی پانچی دفعہ پھر یہی سوال کیا کہ میڈم آپ کو کبھی یہ جو لوگ بات کرتے ہیں آپ کو محبتیں جلدی جلدی ہو جاتی ہیں تو وقت کی بتائیں تو صحیح کہتا ہوں نے میڈم نور جہاں کے بارے میں کوٹ ان کوٹ یہ جملہ اس کتاب میں لکھا وایا انگلیوں پہ نام گھنا شروع ایک دو تین چال جیسے ہی پندرہ ہوئے ہائے ہائے موئے نانا کر دے بھی پندرہ ہو گئے تو ساڑا کیا یہ سر نے سپیشل ہی دیکھیں تو اس کا مطلب میرے جیسے لوگ کہیں نہ کہیں ہیں تو صحیح ۔��پ ٹپ روپی کوٹ اس کام گھر بھی ملک پہٹ مکتیک ہی وایسے چیئے عیدیاں بھی بیٹ پے پی بھی عیدیاں جو картے کرتے ہیں آپ سب using میری کوشش ہوتی ہے آپ عیدیاں پہٹے ہیں بعد مو گیا جنگ ہی پہ Hell نہیں مجھے پروفل ہوتا ہے یا سیاست دان کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے اور یونس اب بچپن میں بھی اید ہیں تو اب بھی اسی طرح ہے میری بڑی خواہش رہتی ہے کہ بڑے مجھے ایدیں دیں اس سے آپ کو protection کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آپ کے اپر ہے shelter کی طرح آپ انہیں ایک سایہ دار درخت کی طرح تو مجھے بڑا خواہش ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ بہتر آپ نے بھانجے پتی جو میں بہت زیادہ افن کو دلتا ہوتا ہے اید جب آپ کے پاس اکٹھی ہو جائے آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اچھا جی بہت شکریہ بہت اچھا لگا بڑا مزا آیا آپ کے ساتھ یہاں پر اور آپ کے ساتھ یہاں پر اور میں ہمیشہ جب بھی مجھے روہی نے بلایا کسی نے بھی آیا تو میں یہاں ضرورت ہوں شکریہ بھائی آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں پر ہمارے ساتھ اید کی خوشیاں سیلیبریٹ کی سبین آپ کا بہت شکریہ بہت مزا آیا آپ کے ساتھ بڑی اید کی خوشی میں اور ساتھ ہی جیسے جشن ازادی بھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس میں آپ شریک کوئی کچھ کہنا چاہیے آپ کا بہت شکریہ بہت انجوائی کیا میں نے یہاں پر آکر ہمیشہ سے انجوائی کرتی ہوں اور آج تو خوب انجوائی کیا وہ لفافی کی وجہ سے لفافی یہ لفافی ہاں پر یاد رہے اید مبارک جاتے جاتے ہم آپ دونوں کا بہت شکریہ اور ہماری طرف سے بہت بہت آپ لوگوں کو اید مبارک جاتے جاتے ہم یونس سے بہت اچھا سونیں گے اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہمیں آپ اجازت دیجئے گا اور تھوڑی در بات پھر ہم واپس آئیں گے کچھ نئے گیس ہمارے ساتھ ہوں گے اور اید کی خوشیوں کو دبالا کریں گے جاتے جاتے ہم کونسے سونگ سنا رہے ہیں اب کچھ مجھے دار ہے نا میں روز ہی نظرہ رکھا بھل گلابی نین شرابی بھل گلابی نین شرابی دل تھی مار دے ساتھ بلیا بلیا اکھا بلیا 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 سب کھیل تری اکتہ بلو مناک تنو تکتہ نیو اکتہ نیو اکتہ سانو دل چوا سالہ ہی سین نال لالے سین نال لالے ہی دل چوا سالہ تینو سام سام کے رکھا بلیا بلیا یککا بلیا 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 موسیقی